اسلام علیکم ناظرین اس سب میں موجود ہوں مغل گارڈنز واہ میں جی ہاں اصل میں جو واہ گاؤں ہے وہ یہی ہے جہاں پر مغل گارڈنز موجود ہیں زیادہ تر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو واہ کا نام ہے وہ یہاں پر مغلیہ دور میں پڑا اس سے پہلے اس جگہ کا نام جلال سر ہوا کرتا تھا لیکن اس باہ کی ایک اپنی بھی تاریخ ہے یہاں باہ میں کیا ہوا کرتا تھا اور اس باہ کی کیا اہم باتیں ہیں وہ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ناغین یہ بات ہے پدھنی صدی کے آخر کی جب یہاں پر بادشاہ اکبر کی حکومت تھی اکبر بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ دوسری جانے سے دشمن حملہ آور ہو سکتے ہیں تو کیوں نہ سہرک کے آخری حصوں میں ایک چوکی قائم کی جائے اسی لیے جلال سر کا انتخاب کیا گیا یہ علاقہ کچھ وقت جلال سر کہلاتا تھا جلال سر کے حقام پر اکبر بادشاہ نے ایک چوکی قائم کرنے کا حکم دیا اور اس کے لیے یہاں پر اس کے جو نو رتن یعنی کہ جیوز تھے ان میں سے ایک راجہ مان سنگھ کو تائناک کیا گیا اور انہوں نے یہاں پر بارہ دری قائم کی جس کے آثار آج بھی یہاں پر موجود ہیں لیکن اس مقام کا اصل عروج اس وقت آیا جب یہاں پر بادشاہ جہنگیر کا گزر ہوا ناغلین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ مقام بادشاہ جہنگیر، اکبر اور عورت بیب کے لیے بہت ہی آہلیت کا حامل تھا اس مقام کو اصل عروج اس وقت ملا جب بادشاہ جہنگیر لاہور سے کابل جاتے ہوئے یہاں پر ٹھہرے اور انہوں نے یہاں کی خوبیتی دیکھتے ہوئے واحد کہا مغل بادشاہ اپنے پنے تعمیر کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جانے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بہت ساری نشانیاں آج بھی لاہور اور گردو نوا میں پھیلی ہوئی ہیں جن میں اسے ایک چالی مار گارڈن ہے، ہرن منار ہے اور اس کے بعد یہ واق گارڈن ہے ناغیر واہ گارڈن یا مغل گارڈن ایک بہت بڑے حصے پر پھیلا ہوا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتا چلا گیا اس کا بہت سارا حصہ کھیت و کھلیان کی نظر ہو گیا بعد میں جب دورانی حکومت آئی تو انہوں نے اس کی تباہی اتاری پھر جب سکھو کا دورے روز آیا تو انہوں نے بھی اس مقام کو بہت نقصان پہنچایا اور پھر جب برطانی دورے حکومت آیا تو انہوں نے اس مقام کو صحیح نحس کر دیا اور جو بچا کچھا حصہ تھا وہ پھر یہاں پر نواب عیاد خان کی فینلی کو دے دیا گیا ناظرین انیس سو چھہستر میں یہ بچا کچھا تھوڑا سا حصہ مہمیں آثارے کھلیان کو دے دیا گیا لیکن پھر بھی اس کا اہم اور اصل جو حصہ تھا حویلی وہ آج بھی نواب زادہ عیاد خان کی فینلی کے پاس ہے ناظرین اس وقت اس کا مرتبی گیر پچھلی جانب ہوا کرتا تھا اور داخل ہوتے ہی ساتھ یہاں پر لہلہاتا باغ تھا اور بتایا جاتا ہے کہ اس باغ میں رنگ برنگے بھلوں کی بھوکتات تھی اور انہی بھلوں میں سے ایک لکاٹ آج بھی یہاں پر مہت وافر مقدار میں پایا جاتا ہے آپ جیسے ہی اس باغ میں داخل ہوتے ہیں جو سکون آپ کے کانوں میں سرگوشیاں کرنا شروع کر لیتا ہے آپ جدر جدر نظر دوڑاتے ہیں آپ کو مختلف اقسام کے درخت اور ہریالی نظر آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے درخت ایسے ہیں جو یہاں کے مقامی نہیں ہیں لیکن انہیں کشمیر سے مگوا کر یہاں پر لگایا گیا ناظرین اس باغ کو پانی دینے کے لیے باقاعدہ کی ایک نہری نظام یہاں پر قائم کیا گیا بادشاہ جاندین نے احمد مرمار کو حکم کیا کہ اس مقام کا باقاعدہ ایک سرکٹر دیار کیا جائے اور یہاں پر ایک خاص قسم کا ڈیزائن بنایا جائے ناظرین اس وقت یہ جو سامنے آپ حصہ دیکھ رہے ہیں یہ کہلاتا ہے مہتابی جی ہاں اس کا سسٹم بھی مہتاب سے جڑا ہوا ہے یہ مغلیہ دور میں جو شہزادے شہزادیاں ملکائیں یہاں پر آتی تھی تو وہ یہاں پر اس مہتابی سے پانی میں چاند کا نظارہ کیا کرتے تھے اور وہ بھی چاند کی چودویں رات ہیں تو ابھی آپ یہاں پر کھڑے ہو کر تو پانی کا نظارہ خود کریں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ چاند کی چودویں رات ہو اور سامنے مہتاب ہو ابھی آپ کو سورج نظر آ رہا ہے اس کے سامنے وہ دیکھیں اور اس طرح کا نظارہ ہو اور اس کا اکس بھی یوں پڑھ رہا ہو اس کے اندر پانی میں تو آپ دیکھیں کہ مہتابی سے یہ ہوا گارڈن کا نظارہ اس وقت کیسے لگتا ہوگا جب بلکل یہاں پر خامشی ہوگی ارد گرد گاریوں کا شور نہیں ہوگا اور خاموشی میں پھر یہاں پر آپ اکیلے ہوں گے تو کچھ نظارہ ہی اور بنتا ہوگا راستے کے دونوں جانب تالاب تھا اور تالاب کے بیٹ میں یہ مہتابی تھی ناظرین یہ جگہ بہت کی خاص ہے کیونکہ سردی ہو یا درمی یہاں پر پانی کبھی بھی کم نہیں ہوتا یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس علاقے میں پانی بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے اور پانی کی قوارٹی بہت ہی اچھی ہے موبل دورے حکومت تو ختم ہو گیا لیکن ان کی یہ نشانی آج بھی قائم ہے اور ان کی فن تعمیر کا مو بھولتا ثبوت ہے یہاں پر گرنیوں میں بہت زیادہ رچ ہوتا ہے لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے اور من چلے تو اس تالاب میں دکیاں لگاتے ہیں جہاں پر کبھی شہزادے نہایا کرتے تھے وہی پر آج آن ریایا گھنٹل کرتی ہے ناظرین باغ گارڈن بہت بڑا حصہ تھا لیکن اب اس کی چند باقیات کرتی ہیں اور انہی باقیات میں سے یہ نظارے آپ تیکھ دیئے ہیں آپ کو بھی اندازہ لگائیں اگر اس باق کو اتنی اصل حالت میں لایا جائے تو اس کی دلکسی کیسے دھوٹی جائے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک دیجئے گا اس کو کمٹ دیجئے گا اور اسے آبیش شیئر دیجئے گا آپ پس دیجئے گا موسیقی 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 موسیقی